سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالی کہ جنہ دی کتاب کلندر ناما دی ایک نظم پیش خدمت ہے جنہ دا انوان ہے کلندر دی نیت میں ہا پوچھا اے کلندر اے جو کل انسان ہن میں نے پوچھا اے کلندر کہ جو سارے انسان ہیں انہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ان میں سے کئی دانہ ہیں اور کئی نادان ہیں کئی نمازی ہن کئی مسجد کلوں انجان ہن کئی ان میں پانچ وقت کے نمازی ہیں اور کئی مسجد کے نام سے ہی انجان ہیں کئی چھڑے اندن مالکوں کوئی مالتوں بھگوان ہن کئی مالو دولت کو ہاتھ تک نہیں لگاتے اور کئی اسی مالو دولت کی وجہ سے بھگوان بنے بیٹھے ہیں مجھے تو ہر کسی کی نیت جدا جدا نظر آتی ہے لیکن دین فقر میں آمال کی نیت کیا ہے مجھے اس کے بارے میں بھی کچھ آگاہ فرمائیں کلندر نے مسکراتے ہوئے فرمایا آپ کا سوال بہت اچھا ہے بندے چار قسم کے ہیں اور ہر ایک کا علیدہ علیدہ خیال ہے پہلے ہن حشراتِ ارزی جیکو آکھِ ذلجلال پہلے وہ ہیں جنہِ ربِ ذلجلال والے کرام نے حشراتِ الارز کا نام دیا ہے دو جے کالا انام ہن جو جانور دی ہن مثال دوسرے وہ ہیں جو جانوروں کی مثل ہیں جنہِ خالق نے کالا اناموں کا نام دیا ہے تریجے ہن ملکوت وانگوں تاعت آنڈی انتہا تیسرے ملکوت کی طرح انتہائی اطاعت گزار ہیں چوتھے آنڈی شان وچھے یشبہون الانبیاء اور چوتھے وہ ہیں کہ جن کی شان میں یشبہون الانبیاء کے جیسا انام نازل ہوا ہے پہلے جو حشرات ہن جنگلاند ہن وحشی بشر پہلے وہ جنہِ حشرات الارز کہا گیا ہے گویا وہ جنگل میں رہنے والے وحشیوں کی مثل ہیں دین و مذہب تو جدہ ہر گال کول ہوں بے خبر نہ ان کا کوئی دین ہے نہ مذہب وہ ہر چیز سے بے خبر ہیں دوسرے ہیوانات کی مثل ہیں جیسے جانور ہوتے ہیں جن کا مطمئے نظر صرف اور صرف کھانا پینا ہوتا ہے ان کی نفسانیت انہیں مادی دنیا سے آگے نہیں بڑھنے دیتی انتہا اوندی فقط ہوندی یہ ایک شہوانیت ان کی انتہا شہوت ہوتی ہے ہوندہ ہے سب کچھ انہا دا صرف اے دنیا دوں ان کا سب کچھ یہ دنیا دنی ہے انہی کے بارے میں قرآن مقدس میں فرمایا گیا ہے انہی انہوں نے کفر کیا ہے ان کی مرضیوں پہ سارا جادو نفس کا چلتا ہے نفس دی خواہش دہ ہوندہ ہے صدا تاری جنون نفسانی خواہشات کا ان پہ ایک جنون سا تاری ہوتا ہے جان دے نہیں دھوڑ وانگوں دین دی کوئی وی حد وہ دین کی حیود و قیود کو دھول مٹی جتنا بھی نہیں سمجھتے یہی وہ لوگ ہیں جن کے حق میں قرآن مقدس میں بل ہم ازل کی سند آئی ہے یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خالق نے بھی طالب دنیا کا نام دیا ہے دنیا ایک مردار کی مانند ہے اور اس کی مرداریاں بھی ظاہر ہیں اس کے طالب کو کتے کی مثل قرار دیا گیا ہے یعنی جو طالب دنیا ہیں ان پر کتوں کا گمان ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا ایک کافر کے لیے تو بہشت ہے مومنان دے واسطے لیکن ہے اے دوزخ سرشت لیکن مومنین کے لیے یہ کسی دوزخ سے کم نہیں ہے حب دنیا کیا ہے اے ہے حب ذر حب نساء حب دنیا ہے کیا یہ حب ذر ہے حب نساء ہے حب راحت ہے حب ریاست ہے حب جان و شرف اور یہ حب زنا جو بھی اس دنیا کی لذات میں گرفتار ہے اسے ملون کہا گیا ہے صرف ان کے علاوہ جو کے راہ حق پر چلنے والے ہیں دنیا کی وجہ سے ہی تو سارا زمانہ شرک و نفاق میں گرفتار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ میرے پاک مرشد نے دنیا کو طلاق دی ہے تیسرے وہ لوگ ہیں جو قدسیوں کی مثل ہیں اور آخرت کے پیاسے ہیں وہ اطاعت بھی کرتے ہیں انہیں اپنی آقبت کو بچانے کی فکر بھی لگی رہتی ہے وہ اہل شریعت ہیں اور حامل انسانیت بھی ہیں وہ ہمیشہ خلد برین کی آفیت کے متلاشی رہتے ہیں ان کے آمال کی اصل وجہ یا تو خوف ہوتا ہے یا رجا دوزخ کے خوف کی وجہ سے وہ کبھی بھی خطا نہیں کرتے کچھ کے پیش نظر تو جنت ہوتی ہے جس کے شوق میں وہ آمال کرتے ہیں اور کچھ عذابِ نار سے ڈر کر اطاعت گزاری کرتے ہیں یہ اپنے نفوس پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں مگر زیرِ امان ہوتے ہیں کسی کی حالت پر منتخب کیا ہوا چُنا ہوا ہونے کا راز کھلتا ہے وہ خدا کو جانتے ضرور ہیں اگر اس کی واضح اور روشن دلیلوں کی وجہ سے اور وہ برہان اور ایمان سے مشرف بھی ہو جاتے ہیں کسی کو وارثِ کتاب ہونے کی سند اتا ہوتی ہے ان میں پھر بھی یہی خوف و رجا ہی کار فرما ہوتے ہیں یا تو اطاعت کا موجب جہنم کی سزا ہوتی ہے یا پھر وہ جنت کی صورت میں اپنے عمال کی جزا مانگ لیتے ہیں وہ مزرع الاخرہ یعنی آخرت کی کھیتی ہیں اور ان کی مثال دنیا کسی ہے اور جو طالبِ اکبہ ہیں ان کے لیے دنیا حلال ہے اس کے کئی درجیں ہیں پہلا مقام آبد کا ہے جو اپنی ساری زندگی عبادت میں گزار دیتا ہے اس کے بعد درجہ ہے زاہد کا جو مال و دنیا سے نفرت کرتا ہے یہ تارکِ دنیا ہوتے ہیں اور زہد کی وجہ سے عالی مقام حاصل کرتے ہیں جن کے لیے مال و دولت کا ہونا نہ ہونا یکسا ہوتا ہے اسے غنی کہتے ہیں اور وہ انبیاء کی شبیہ ہوتے ہیں چوتھا درجہ یشبہون الانبیاء ہنزی قدر چوتھا درجہ یشبہون الانبیاء کا ہے ہن اوے جنت دوچ اندہ ملی کا مقتدر جو انبیاء کی مثل ہیں اور ان کی شبیہ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو جنت میں صاحب اقتدار بادشاہ کے قرب میں ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی طرح کے خوف و رجاہ کا کوئی اثر نہیں لیتے چھوڑ کے دنیا تے اقبا ذات دے کر دے نظر یہ دنیا اور اقبا کو چھوڑ کر ذات پر نظر رکھتے ہیں ان کا عمل این الفت میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے کیونکہ جو غلام ڈر کی وجہ سے کام کرتا ہے دراصل وہ شریر ہے یعنی بے لگام بد تینت وہ بد ذات ہے طالب دنیا مخنص ہیجڑے دی ہے مثال جو طالب دنیا ہے وہ مخنص اور ہیجڑے کی مثال ہے طالب اقبا مونس ہے زنانہ چال ڈھال جو طالب اقبا ہے وہ مونس ہے اور زنانہ چال چلن کا مالک ہے طالب مولا مذکر مرد دے رکھ دے خسال جو طالب مولا ہے وہ مرد ہے اور مردانہ عادت و کردار کا مالک ہے یشبہون الانبیاء مولا دنیت رکھ دن خیال یشبہون الانبیاء وہ ہیں جو ہمیشہ مولا کے خیال میں رہتے ہیں خوف دوزخ شوق جنت دی عبادت شرک ہے ایسی عبادت جو خوف دوزخ یا شوق جنت میں کی جائے وہ شرک ہے خلق دے چنتے یا لالچ دی اطاعت شرک ہے لوگوں کی وجہ سے یا کسی طرح کے لالچ میں جو اطاعت کی جائے وہ بھی شرک ہے طالب دنیا کی تے خالق کی تے اقبا حرام طالب دنیا کے لئے خالق نے اقبا کو حرام قرار دیا ہے طالب اقبا کی تے ایمیں تھائی دنیا حرام ایسے ہی طالب اقبا کے لئے دنیا بھی حرام ہے اے دوہیں چاہ اپنے طالب تے کتیاں مولا حرام اور مولا نے اپنے طالب کے لئے ان دونوں کو حرام قرار دے دیا ہے دنیا او اقبا کلندر تے چا فرمایا حرام گویا دنیا اقبا کو فقران اپنے لئے حرام قرار دے دیا ہے دنیا او اقبا دے وچ تاعدہ جے ہووے خیال اگر دوران اطاعت دنیا اور اقبا کا خیال بھی آ جائے مطلبی الفت ہے اے نئی فقر دے وچ اے حلال تو پھر یہ مطلبی الفت ہے اور دین فقر میں یہ بھی حرام ہے فقر دی جنت دوزخ شرعتوں بہت دور ہے فقر کی جنت اور دوزخ شریعت سے بہت دور ہے شرعت دی جنت دوچ لکھاں کروڑاں ہور ہے شریعت کی جو جنت ہے اس میں لاکھوں کروڑوں ہورے ہیں شرعت دی دوزخ جوہے آتش کنوں مامور ہے شریعت کی جو دوزخ ہے وہ آگ سے بھری ہوئی ہے فقر دی جنت اوہے جیندہ یہ دستور ہے اور جو فقر کی جنت ہے اس کا تو دستور ہی نرالہ ہے اپنے آقا دی زیارت داہ نہ خلدے وسال فقر میں اپنے آقا اور مولا عجل اللہ فرج ہو شریف کی زیارت کا نام ہی خلدے وسال ہے غیبت سرکار دیوانے دہے دوزخ مثال اور جو شہنشاہ امام زمانہ کی غیبت ہے وہ ان کے دیوانوں کے لیے دوزخ کی مثال ہے حجر دی آتش دویچ بھڑکن ہندے نارے سکر یا حجر کی آتش میں جلنے کا نام نارے سکر ہے خلد توں ود کے حجام مولا اتے پووے نظر اور جب مولا پہ نظر پڑ جائے تو وہ ایک نظر خلدے برین سے بڑھ کر ہے اصل جنت تو اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں جا کر انسان خوش ہو آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم کا کوئی نام و نشان تک نہ رہے وہ جہنم ہے جہاں محبوب کے دکترد اور اس کے دشمنوں کو خوش دیکھ کر انسان اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے جس سے دل جلے آنکھیں جلیں بلکہ اندر ہی اندر جو سارا جسم جھلسا دے در اصل مقصد ہے اے سرور نے جو کیتا بیان اصل راستو وہ تھا جو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے دنیا مومن دی ہے دوزخ دی ہے کافر دی جنا کہ دنیا مومن کے لیے دوزخ اور کافر کے لیے جنت ہے اصل وی جنت ہے او اکھی تھرن ون کے جتاں اصل میں جنت تو وہی ہے کہ جہاں انسان کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں دنیا ہے کافر دی جنت ہو گیا مقصد آیا یعنی بات واضح ہو گئی کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے دید کافر دیا اکھی دنیا تے جاہن کر دیا کافر کی آنکھیں جب دنیا کو دیکھتی ہیں دیکھ کے دنیا کو ہن کافر دیا اکھی تھر دیا تو دنیا کو دیکھ کر کافر کی آنکھیں تھنڈی ہو جاتی ہیں لیکن جو مومن ہے اس کے لئے دنیا ایک جہنم ہے دور غیبت ہے اور اس آتش فرقت میں جلنا بہت دشوار ہے جہاں مومن کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں وہ تو صرف اور صرف دیدار ہے اپنے مولا دی زیارت خلد دا میار ہے یعنی شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج ہو شریف کی زیارت ہی خلد کا میار ہے کیونکہ وچ دنیا دے دیدار تو محروم ہن اب کیونکہ دور غیبت ہے اور دنیا میں یہ لوگ اس ساتھ کے دیدار سے محروم ہیں ہجر دی آتش فی نار سکر مقسوم ہن گویا یہ ہجر کی آتش نہیں بلکہ نار جہنم ہے جو اس وقت ان کا مقدر بنی ہوئی ہے موت تو پہلے بشر جنت دو جا سنگدہ نہیں موت سے پہلے انسان جنت میں نہیں جا سکتا رب وی قبل از موت خود جلوہ دکھا سنگدہ نہیں خالق بھی قبل از موت کسی کو اپنا جلوہ نہیں دکھا سکتا لم یرا رب باد مقصد کوں اپا سنگدہ نہیں گویا اور وہ کبھی بھی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا جیندے جی دیدار او مولا کرا سنگدہ نہیں جیتے جی ظاہری آنکھوں سے تو مولا بھی دیدار نہیں کرواتے اے بجا فرمان سرور داہ وچھ ایک راز ہے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بجا ہے اور اس میں ایک راز ہے اور اسی میں موت سے پہلے مر جانے کا راز بھی خفی انداز میں پوشیدہ ہے ہاں فکر میں ایک وقت آتا ہے کہ جس وقت انسان موت سے پہلے مر جاتا ہے تب پھر یہ نقاب بھی الٹ دیے جاتے ہیں جس وقت انسان کی میں مر جاتی ہے تو پھر یہ خلق ہجاب نہیں رہ جاتی اس وقت پھر کوئی یہ لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنے مولا کی زیارت سے مشرف نہ ہو رہا ہو اس وقت پھر انسان حقیقی جنت کے حصول میں کامیاب ہوتا ہے پاک کلندر نے فرمایا کہ جزا کیا ہے اور سزا کیا ہے اب آپ خود غور کریں شبیح الانبیاء بننا ہی بشر کے لیے میراج ہے فقر دے ہر ایک عمل دی عشق دے بنیاد ہے فقر کے ہر ایک عمل کی بنیاد عشق پر رکھی گئی ہے خوف دے لالج دے وچ کل زندگی برباد ہے کیونکہ خوف اور لالج میں تو زندگی برباد ہو جاتی ہے فقر دی دنیا فقط الفت دے وچ آباد ہے فقر کی دنیا تو صرف اور صرف الفت کی وجہ سے آباد ہے فقر وچ ہے غم تے غم دے وچ کلندر شاد ہے فقر تو غم کا نام ہے اور فقراء ہمیشہ غم میں ہی حقیقی خوشی محسوس کرتے ہیں غیبت سرکار وچ جا پھر امیں محسوس کر میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یہ دور غیبت ہے اور اس دور میں بس آپ یہی محسوس کریں جی میں بلدے ہوئے انگاریاں تے تڑپتا ہے بشر کہ جیسے جلتے ہوئے انگاروں پر بشر کو ڈال دیا جائے اور وہ تڑپ رہا ہو